مدینے میں حسد کا میرے آقا کا ہے عامر مدینے میں بھئی کیا کہنے بار بار عرض کر رہے ہیں صدقہ میرے آقا کا ہے عام کتے جی مدینے میں غور کرنے ہیں اگلا مصرہ ہے بڑا آسان بہت سوکھا مصرہ ہے لیکن بھئی افتخار ایسی داد پورے ملک سے ملی نہیں جیسا مصرہ ہے مصرہ بھی آسان ہے چلو ویدیاں چکے میرا گھاریں اتھے میری حیثیت مہمان دی نہیں میز بان دیئے اس وستے میز بان جو ذاکر ہوتا ہے نا جی وہ ادھار بھی کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ذرا غور کرنے ہے صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں ذرا غور کرنے میں اس کرنے ہیں ہاں صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں نا کامیاں ہوتی ہیں نا کام مدینے میں بھئی کیا کہنے ہیں ہاں عام مدینے میں نا کامیاں ہوتی ہیں نا کام مدینے میں شیر میں بڑا کمال پڑھنے ہی ساید کوئی ازادار ہوئے نا کرنو دعا نہ دے سکے میں نہیں توقع رکھتا کہ اتنا کمال شیر میں توری نظر کراں تے مومن ازادار دعا بھی نہ دے سکے یہ شیر پڑھنے سے پہلے نا آپ میں جتنے سادات تشریف فرمائے نا جو سید ہیں وہ ذرا زحمت فرمائیں گے ہاتھ اونچہ کریں گے الحمدللہ اکثر سادات تشریف فرمائے میں ہاتھ چاوندی زحمت کیوں دیتی ہے اے میں شیر جوزاعت کر دے ساں آجے ساڑے بھائی ایک ناعت پر دن نمی نمی وگ دیئے پوریدی ہوائے نہیں آکھین نبی پاک نو مدینے چا مقصد کیا ہے کہ یا رسول اللہ اپنے روزہ اکدس تے حاضری دا شرف وقشو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مقصد ہے نا جی کہ یا رسول اللہ اپنے دربار تے حاضری دا شرف کوئی انعیت کرو لیکن جڑا میرا ویر صبح دوپیر شام اے دلیچ حسرت رکھ دے مدینہ 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 میں ہاتھ جوڑ کے شیعہ قوم دا اکدنہ جیہ خادم ہوندی ایسی اتنا ہاتھ جوڑ کے آکھ رہے ہیں میرا ویر مدینہ بادیچ ونجے پہلے میری گھر سن پھر وہ اکسی دستہ سے یا سر مدینہ ونجن تو پہلے تیری کیڑی ایسی خاص گھلے تو میں آکھ رہے ہیں میرا ویر جس کا نہ تعلق ہو اولاد پیمبر سے پھر ایسے مسلمہ کا کیا کام مدینہ میں پیغام ہی ہے جہاں تک پہنچیں اللہ اکبر پیراک ہے جی میں پیراک دینا مالک سایہ سلامت رکھے کیا کہنے پیغام اچھا ہے نا جی صدقے پھر آکھن جی اچھا اچھا جی میں کافی سارے ماتمی بھائیاں دا حکمیں سعداد دا حکمیں کہ یہ پیغام میں ایک دفعہ پھر پہنچا ٹھیک ہے جیڑا بندہ اجتہ گور نہیں کر سکیا میں پیغام پھر پہنچانا چاہ رہے ہیں عام مدینہ میں ناکام مدینہ میں گور کرنے مرز کر رہے ہیں جس کا نا ترک ہو اولاد پیمبر سے پھر ایسے مسلمہ کا کیا کام مدینہ میں پھر ایسے مسلمہ کا کیا کام مدینہ میں بہت سعداد دیو دوانا تر شکریہ ٹھیک ہے کتنی مل رہی ہے کہ آپ کے چہرے بتائیں گے کہ میری کیفیت اور آپ کی کیفیت کیسے مل رہے ہیں باہر کرنے توزی تشریدہ ٹائم ہی نہیں عام مدینہ میں ناکام مدینہ میں بڑا بڑا پر لطف شیر میں توڑے ہوالے کر رہے ہیں کیا کام مدینہ میں اے توڑی توجہ ہوئی جی اے شیر شروع اٹھوں تو علی کہہ کر سو جاؤں نبی کہہ کر اٹھوں تو علی کہہ کر سو جاؤں نبی کہہ کر آگاز نجف سے ہو ہر جام مدینہ میں بھئی کیا کہنے ہے میں صدق یار تو عدیدات سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ جسوں کی تو پھر محولی ہمیشہ ہی کمالوں دیں ہوئے 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 اللہ پھر آکھا پھر آکھ دیو بھائی جنگ جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں پھر کہوں جی صدق یار چلو تعمیل حکم دیوش شیر پھر پڑھ رہے ہیں مرچ کھا رہے ہیں اٹھوں تو علی کہہ کر سو جاؤں نبی کہہ کر آغاز نجف سے ہو انجام مدینے میں محصد کے بھائی حسین بچہ وزدہ رکھے شکین کرو میں ہی میں محسوس ہو رہے ہیں میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ممبر رسول تکلو تھا میں ہی میں لگ رہے ہیں کہ با والا آل سا جی سامنے بے کے اپنے پتر دی ڈیوٹی سونے ہیں خدا گوائے جسمانی طورتے بھی اتھے موجودوں میں تے پتر دی گلدہ وزن کر رہے ہیں خدا دی کا سمیں میں شیری ایسا پڑھنے ہو 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 تو ان میں دس نہیں سکتا کتنے سرور ہے کتنا لطف ہے اس شیردہ جب بھی کوئی قیدی قید ہوتا ہے نا جی تو اس کی زمانت دی جاتی ہے ایسی کہہ رہی ہے لفظِ زمانت لفظِ قیدی بھئی افتخار اس سے قیمتی شیر میں نے آج تک نہیں پڑھا میں اپنی بات کروں ٹھیک ہے ذرا وکھنے کہ شیردی کیفیت کیا ہے اور قیدی زمانت یہ دو لفظ ہیں ذرا غور کرنے مرز کریں دیتینا زمانت جو اولاد پیمبر کی دیتینا زمانت جو اولاد پیمبر کی قیدی کی تہا رہتا اسلام بدینے میں مولا ہاتھ سلامت رکھیں کیا محولِ خدا گوائے خدا گوائے ایسی سننا چاہیے ایسی قدر کرنی چاہیے عدب کی حسین باچہ بزدہ رکھیں بھئی کیا کہنے آئیں آئیں بسم اللہ آئیں مالکوں کے بڑے کمال مدہ خان میرے انتہائی پسندیدہ باعدب جی بسم اللہ کرا باعدب اور با مراد ٹھیک ہے میرے بہت فیوریٹ ہیں ٹھیک ہے جی مالک ان کو سلامت رکھیں ان کے عدب کے ساتھ غور کرنے بھائی جن تشریف لہین آپ سے دعا دور دعا ہوگی تو میں یہ شیر پھٹ پڑھ کے نہ اپنے پیارے بھائی جان سے دعا لینا چاہو ٹھیک ہے جی صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں شیر مرز کریں مرز کریں دیتینا زمانت جو اولاد پہ انبر کی دیتینا زمانت جو اولاد پہ انبر کی قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں ناکامیاں ناکامیاں مرز کریں دیتینا زمانت جو اولاد پہ انبر کی مرز کریں اولاد پہ انبر کی آٹھ نو شیر ابھی اس کی باقی ہیں ٹھیک ہے پھر آکھا جی اچھا سادہ حکمہ جی پھر نظر کریں جی شیر بسم اللہ کریں تعمیل حکم دیوید شیر پھر نظر کر رہے ہیں مرز کر رہے ہیں دیتی نا زمانت جو اولاد پہ امبر کی قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں مالک عبادت کا عور فمائے سادہ دسائے سلامت روے ایک شیر جو میں آپڑی پسند دا وہ کڑ کے سامنے رکھیا ہے وہ میں مجبور ہوں میں پڑھنا ضرور ہے ٹھیک ہے تو ایک شیر میں ضرور تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں میرے بڑے بھائی وہ بھی تشریف لے میں کوشش کرنا جی کہ مزید دعا حاصل کریں ٹھیک ہے کوئی پریشانہ نہیں ترہی نا اچھا نا تیک اور پڑھی جائے نا جی پھر اس کے بعد ایک دو شیر میں نے کسی دے کے بھی وہ بھی پڑھنا ٹھیک ہے پڑھوں گا میں اپنے ٹائم کے اندر ٹھیک ہے کوئی بلکل نا تے رسول مقبول میرا دل بڑا کر رہا ہے کہ اس موال میں یہ پڑھی جائے اس کے ہاتھ نو اچھا بس میں لکھ رہا ہے جو نا تے میں نے ادھوری چھوڑی ہے ٹھیک ہے وہ اس لئے چھوڑی ہے کہ یہ ایک دو شیر میں اپنی پسند کے آپ کو ضرور سنو ٹھیک ہے ایک سلوات خاندہ نے اسمت و طہارتے اب تھاک تو نہیں ہے تا پھر سلوات تھوڑی اونچی بنی جائے ہے ہے وہاں پہ شمسو کمر کا گمان پڑتا ہے میں صدقے تاہرے پیار لے شکریہ تاہرے محبتان لے شکریہ میں کیا عرض کر رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ شمسو کمر کا گمان پڑتا ہے ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ایسے گمان پڑتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے یا چاند ہے یا سورج ہے ٹھیک ہے کہاں پہ یہ دس سنو پہلے میرے دل چارے میں مشرہ اول یہ پھر دورا دیا مرز کر رہے ہیں وہاں پہ شمسو کمر کا گمان پڑتا ہے وہاں پہ